اور اگر عمران خان کو نہ بھی بتایا گیا ان سے چھپایا گیا کہ آج بشتہ عمران خان گھر جا رہی ہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ ہوں کو ضرور بتائیں گے وہ گیٹ کھلے گا اور بشتہ عمران خان جو ہیں وہ نظر آئیں گی اور واپس انہیں لے کے ہم بنی گالا جائیں گے عرشت شریف کا کوئی دو سال ہو گئے ہیں یہ دو سال کا لمحہ بہت زیادہ ہے بہت بہت زیادہ ہے مطلب مجھے اپنے آپ پہ غصہ ہے میرا قوم سے سوال ہے ہمیں خان کو نیلسل میں نیلا نہیں بنانا ہم نے خان کے 440 ڈے سے اوپر 444 ڈے سے اوپر ہو چکے ہیں ہم نے اپنے قوم کے ضائع کی ہیں ہم نے نوجوانوں کے ضائع کی ہیں السلام علیکم باکستان ایک وہ وقت تھا کہ جب ان کو لے کر گئے تھے اڈیالا جیل اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی ہم ایٹی سی جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پیپرز چلے گئے ہیں جی لیون اور جی لیون سے ہم روکا لے کر سٹریٹ اڈیالا اڈیالا ٹو انشاءاللہ بنی گالا اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ بارش کا پہلا کترہ جو ہے وہ بشرا عمران خان اپنے گھر جائیں گی اور اگر عمران خان کو نہ بھی بتایا گیا ان سے چھپایا گیا کہ آج بشرا عمران خان گھر جا رہی ہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ ہوں کو ضرور بتائیں گے کہ بشرا عمران خان اپنے گھر میں اور ان کو سکون ملے گا میں ایک ایک لمحہ اس سیل کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب وہ گیٹ کھلے گا اور بشرا عمران خان جو ہے وہ نظر آئیں گی اور واپس انہیں لے کے ہم بنی گالا جائیں گے اور شکر الحمدلہ شکر الحمدلہ یہاں کا موسم بدل چکا ہے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ وقت جو ہے وہ پی ٹی آئے اور عمران خان کا ساتھ دیکھیں نادیا خٹک آپ اتنی خوش ہیں خان صاحب جو کہ بار بار یہ ان کی خواہش تھی یہ اسرار تھا اور یہ کہہ چکے تھے کہ مجھے بے شک آپ اندر رکھیں میری بیوی کو تو چھوڑ دے وہ بے گناہ ہے خان صاحب آج کتنے خوش ہوں گے جب ان کو پتا چلے گا بہت زیادہ اور میں آج آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ ہم عدالت میں ایڈیالہ جیل میں تھے تو سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر سریلیٹر تھا کہ ایک سلمان صفدر صاحب کے لیے کیس کریں گے اور سلمان اکرم راجہ وہ بشہ امران خان کے لیے کریں گے اور بشہ امران خان اس وقت جو ہے وہ جب امران خان نے کہا کہ ان کی بیل آپ نے کروانی ہے اور میری بیل جو ہے وہ بعد میں ہوگی تو بشہ امران خان نے کہا نہیں نہیں میں نے پہلے گھر نہیں جانا آپ نے پہلے گھر جانا ہے تو وہاں پر اس بات کر رہی تھی کہ مطلب بشہ امران خان نے کہا کہ نہیں میری پہلے بیل ہو جائے گی آپ کی بعد میں بیل ہوگی اور یہ نہیں ہوتا پہلے آپ جائیں گے بعد میں میں جاؤں گی اور خان صاحب جنہ وہ مسکر آئے تو میں آج اس لمحے کو بلکل کہتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ بشا عمران خان وہ کتنا عشق کرتی ہے عمران خان سے اور عمران خان کی جو محبت ہے اور جو عشق ہے وہ بی بی کے ساتھ ہے اور اس سے بھی بڑھ کے بلکل آپ کو میں بتاؤں وہ اپنی عوام کے ساتھ ہے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس لیے آج جو ہے وہ ہم سب کو سکون ملے گا خواتین کو ماں و بچوں بڑوں کو کہ اٹلیسٹ خان سے عشق کرنے والی بشا عمران خان آج اپنے گھر بنی گال آئیں گی اور میری آنکھوں میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دل کا ایک ٹکرا جو ہے وہ آج بشا عمران خان گھر جائیں گی اور جو ہمارا پورا کیا کہتے ہیں ایک کانشیس ہے جو ضمیر ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد نادیا آج جب آڈیالا کا گیٹ کھلے گا بشرا بی بی صاحبہ جب باہر آئیں گی تو کس طریقے سے ان کو ویلکم کریں گی کیسا استقبال ہوگا میں جب اڈیالا جل جاتی ہوں تو ان سے جب ملتی تھی تو گلے ملتی تھی ابھی تو وہ گاڑی میں ہوں گی اور وہ ایک ٹائم جب ہم بشرا عمران خان کے ساتھ جب ہم اٹک جاتے تھے خان صاحب کے ساتھ تو میں اب اس چیز کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ پتہ لگے گے نا کہ اس گاڑی میں بشرا عمران خان ہے اور وہ ابھی گھر جا رہی ہے وہ ہی میرے لئے سب کچھ ہے ملاقات تو بعد میں ہوگی لیکن وہ لہما ابھی بات ہی ہو رہی تھی کہ انہوں نے گیٹ نمبر پانچ سے جانا ہے یا گیٹ نمبر تین سے کیونکہ جتنا مجھے معلوم ہوئے کہ گیٹ نمبر تین سے یہ پکڑ لیتے ہیں اور گیٹ نمبر پانچ سے ہی لے کے جاتے ہیں شیخ رشی صاحب بھی جب بیل آؤٹ ہوئے ہیں جتنے لوگ بھی تو میں ابھی یہ بات کہتی کہ نہیں بشرا عمران خان نے گیٹ نمبر پانچ سے جانا ہے باقی کہتے نہیں انہوں نے گیٹ نمبر تین سے جو ہے وہ باہر نکل کے گھر جانا ہے تو میں اس چیز میں ہوں کہ ابھی کوئی اور ان پر کیس نہ ہو جو کہ چھپایا ہوا ہو باقی وہ ایک ایک لمحہ میں نہیں بھولوں گی جب بشرا عمران خان کے لیے جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب ان کو قید ہے اور جب مجھے پتہ لگا تھا کہ بشرا عمران خان آ رہی ہے وہ لمحہ انتہائی کرب کا تھا اور اس میں انتہائی تکلیف تھی ابھی کا جو وہ ہے نا وہ لمحہ میں اس انتظار میں ہوں میرے لئے اس وقت وہ لمحہ شروع ہوگا جب بشرا عمران خان جو ہے وہ دوبارہ سے جس طرح انہوں نے پہلے پکڑا ہے وہ دوبارہ سے کوئی ایسا کوئی کام نہیں ہوگا اور وہ گھر نکلیں گے نادیا ابھی جب زمانت کا فیصلہ آیا اور یہ خبر آئی باہر آپ رونے لگ گئی زارو قطار رو رہی تھی کیونکہ میں جے تو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا لمبا جائے گا ٹو سکسٹی سکس ڈیس سے اوپر جو ہے وہ بشرا عمران خان کھو جائیں گے لیکن میں نے میرے لئے جو سب سے زیادہ وہ تھا کہ یہ تھا کہ خان صاحب کے کیسز تھے بشرا عمران خان کی کیسز تھے مجھے ہر کیس میں آنا ہے مجھے اٹیالا جیل بھی جانا ہے بہت ایسے لمبے آئے جس وقت کوئی کیس یہاں پر تھا کوئی ایٹی سی میں تھا کوئی اٹیالا جیل میں تھا اور ان سب کو کیسے میں نے مینج کرنا ہے مٹھائی مٹھائی کوئی کھا لیے مٹھائی وغیرہ نہیں ابھی تو پہلے گیٹ سے تو باہر آئے ابھی گیٹ سے باہر آئے بنی گالا کی کوئی صفائیوں وغیرہ کیا کس طرح سے ان کا استقبال کریں گے آپ مجھے اتنا معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو مجھے فیل ہو رہا تھا ابھی حقیقت میں تو نہیں آپ جسے خواب میں کہیں گے انتہائی جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین بنی گالا ہو چکا ہے اور حقیقت میں ہوا نہیں ہوا لیکن اٹلیسٹ مجھے اتنا ہے کہ آج سے بشرا عمران خان آج سے اپنے گھر کی صفائی شروع کریں گی آجا اب کیا لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے رہائے کے بعد اب عمران خان بھی رہا ہونے جا رہے ہیں ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی آپ لوگ کی ظاہری بات ہے ایک ایک لمحہ بہت بہت لمبا یہ عرصہ رہا ہے میں اس لمحے کو جب ہم یہاں سے لانگ مارچ کے لئے گئے تھے آج ارشد شریف کا وہ جو ٹائم ہے میں نے اس کو دیکھا تھا جب تیسرا جو ان کا دن تھا اس وقت خان صاحب نے لانگ مارچ کے لئے کہا تھا اور پھر وہ لانگ مارچ کی طرف جانا پھر اسیسینیشن اٹیمٹ پھر اس کے بعد ایک سے ایک کیسز پھر پتہ نہیں یہ نو میں کہاں سے آ گیا اور اس کے بعد ہم جس طریقے سے اسلام بعد صبح چار بجے نکل کے آتے تھے اس ہائی کورٹ میں جس طرح یہاں پولیس ہوتی تھی ہر جگہ پہ ایٹی سی میں آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں ڈسٹرک کورٹ میں دیکھیں وہ ایک ایک لمحہ یہ تقریباً آج ارشد شریف کا پہلہ ہے دو سال ہو گئے ہیں یہ دو سال کا لمحہ بہت زیادہ ہے بہت بہت زیادہ ہے مطلب مجھے اپنے آپ پہ غصہ ہے میرا قوم سے سوال ہے ہمیں خان کو نیلسل میں نیلا نہیں بنانا ہم نے خان کے اسے 144 ڈی سے اوپر ہم نے اپنے قوم کے ضائع کی ہیں ہم نے نوجوانوں کے ضائع کی ہیں ہم نے لوگوں کی امنگوں امیدوں اور پاکستان کی ترقی کے لئے ضائع کی ہیں سب نے مل کے سب نے مل کے یہ کوشش کی کہ ہم بتا سکیں کہ عمران خان جو ہیں وہ دیانت دار نہیں ہے اماندار نہیں ہے انہوں نے اپنی کام ٹھیک نہیں کیے پھر ہم نے جب وہ پورا نہیں ہوا تو ہم نے بشر امران خان جو کہ غیر سیاسی ہیں ایک گھریلو خاتون ہے ہم نے ان پر الزامات لگائے سب سے جو بلو دی بیلٹ ہم نے حرکت کی وہ یہ کی کہ ہم نے ہر لمحے میں پوری کوشش کی یہ بتانے کے لیے کہ بشرا عمران خان اور عمران خان جو ہیں وہ ایک نہیں ہے یہ ہم ان کو چھوڑ کے چلی جائیں گے خوددارہ اس اپنی جو طریقے کار ہے اس کو ختم کریں اور ہم میں یہ ماننا ہے مان جائے اس بات کو نادیا آپ آپ دیدہ ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں نہیں مطلب ابھی ابھی اس چیز کو چھوڑ دیں مجھے صرف ایک ہے کہ کئی ایسا ٹائم نہ آئے کہ بشا بی بی کو جو ہے نا وہ گھر نہ لے کے جائیں یہ لمحے کے لیے آپ کو وہاں پر آنا پڑے گا اس لمحے کے لیے وہاں آنا پڑے گا